آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ without any software install کیے graphic designing A کی ویڈیو سے کیسے سیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو بہت important ہونے والی ہے کیونکہ آپ نے جب بھی graphic designing کرنی ہوتی ہے جو آپ کو issue face کرنے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں آپ کے software install نہیں ہوتا آپ کے سسٹم میں یا پھر آپ کے سسٹم میں اتنی specification نہیں ہوتی کہ آپ ایک اچھے software install کا graphic designing start کر سکیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت important ہے اگر آپ کے ساتھ یہ issues ہیں اور آپ graphic designing A کی ویڈیو کے ساتھ سیکھ کر online earning کرنا چاہ رہے ہیں جب آپ نے graphic designing کرنی ہوتی ہے تو آپ کو software install کرنا ہوتا ہے ایک تو یہ method ہوتا ہے ایک اور دوسرا method یہ ہوتا ہے کہ آپ web based platform پہ بہت سارے platform ہیں جو web based ہیں without any software download کیے آپ ان platform پہ net کے ساتھ رو graphic designing کر سکتے ہیں تو آج اسی ایک platform کو میں آپ کے سامنے explain کرنے لگا ہوں یہ ہے design cap design cap ایک ایسا platform ہے جس کے ساتھ رو آپ graphic designing بہت easily simple tools drag and drop آپ نے ایک چیز اگر draw کرنی ہے بنانا ہے graphic card آپ نے بنانا ہے business card آپ نے بنانا ہے آپ کچھ بھی بنانا چاہ رہے ہیں design کرنا چاہ رہے ہیں brochure flyer کچھ بھی تو وہ آپ کو وہاں پہ template مل جاتے ہیں آپ نے صرف drag and drop کر کے اپنی مرضی کے styles کو change کر کے ایک بہت ہی اچھی اور professional designing کر سکتے ہیں تو design cap ایک ایسا platform ہے جس کے through without any software download کیے یا install کیے without heavy system کے آپ graphic designing کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو full explain کروں گا کہ آپ نے software کو اس web based software کو use کیسے کرنے ہے اور اس کے through online earning کیسے کرنے گا تو ویڈیو کا انٹریکٹ دیکھئے گا ہم computer screen کی طرف چلتے ہیں آپ اپنے لیپ ٹاپ میں browser open کریں گے browser open کرنے کے بعد google آپ یہاں پہ لکھیں گے www.designcap.com اور انٹرپے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ open ہو جائے گی design cap کی ویب سائٹ کی باقی جزوں کے طرح ہم پہلے بعد میں چلتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے sign up کیسے کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں ساری چیزیں ہیں آپ اس میں sign up کرنے کے لیے یہاں پر sign up کا option ہے اس پر click کریں گے sign up for free اس پر آپ click کرتے ہیں یہاں پر آپ سے option پوچھتا ہے آپ یہاں پر email اپنا لکھ کے اور اسی email کو repeat کر کے password اپنی مرضی کا لکھ کے وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس login ہے آپ کا gmail یا facebook تو آپ اس کے through بھی login کر سکتے ہیں کیسے کریں گے آپ یہاں پر sign up پر click کریں گے sign up with google میں اپنے google سے کرتا ہوں یہاں پر میں اپنے account select کرتا ہوں تو یہ بغیر کچھ اور مانگے آپ کو login کر دے گا تو بس سے login کرنے کے لیے آپ کو اتنا سا کام کرنے login ہونے کے بعد اب آپ کے سامنے یہ ساری چیز آگئی ہیں یہاں پر آپ نے click کرنے ہے get started now پر click کرنے جب آپ اس پر click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ full جو software ہے اس کی ss آپ کے پاس ہوگی اور آپ اس کو utilize کر سکتے ہیں اب آپ کے سامنے یہ چیزیں آپ کو دکھا رہا ہے infographics, charts, presentation, invitation, card, youtube channel art, youtube thumbnail اس کے بعد invitation, youtube یہاں پر آگیا ہے instagram, poster, facebook cover تو یہ ساری چیزیں ہیں جو normally designing میں حیرت ہوتی ہیں آپ اگر مزید اس میں کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو آپ یہاں پر اوپر back کریں back پر جا کر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں category category میں آپ کو یہاں پر یہ ساری چیزیں ہیں نظر آ رہی ہیں آپ کوئی بھی select کر سکتے ہیں for example آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک card بنانے یا poster بنانے یا کچھ بھی تو میں آج سب سے پہلے آپ کو start کرتا ہوں ایک card سے card یا پھر ہم youtube thumbnail جو ہے وہ select کر لیتے ہیں کہ وہ آپ نے کیسے بنانا ہے تو یہاں category select کریں اور یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہیں پر youtube thumbnail تو میں اس پر click کرتا ہوں یہ ساری graphic designing کی ہیں آپ اس میں بروشری بنا سکتے ہیں tools سارے سیم ہیں تو میں آپ کو کوئی ایک چیز بنا کے دکھا رہا ہوں آپ ساروں کو اس طرح بنا سکتے ہیں اس میں صرف میں آپ کو ایک بنا کے دکھاؤں گا لیکن آپ اس تھی method کے through ان سارے templates کو edit کر سکتے ہیں get started now پہ click کروں گا میں youtube thumbnail select کر کے جو چیز آپ نے بنانا ہے آپ نے اس template پہ click کرنے میں دوبارہ ایک بار repeat کر دیتا ہوں کیسے click کرنا ہے اس template پہ آپ نے یہاں پہ categories میں جانا ہے categories میں آپ کو یہ ساری شعور ہو رہی ہیں infographics poster invitation business cards facebook logo اس کے بعد ledger board menu brochure card flyer chart یہ ساری چیزیں نظر آئی ہیں جو designing میں آتی ہیں آپ نے اس میں پر select کرنا ہے تو میں اس پہ click کرتا ہوں youtube thumbnail پہ کیونکہ مجھے youtube thumbnail بنانا سکھانے آپ کو تو یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اور آپ نے get started now پہ click کرنے get started now پہ آپ click کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ ایک پورا tool open ہو گیا تو اس کے اوپر یہ بنے ہوئے ہیں diamond یہ paid ہوتے ہیں باقی سارے free ہیں تو آپ free use کر سکتے ہیں تو اب یہ سامنے آپ کے سارے templates ہیں for example اپنی youtube کے آپ نے ویڈیوز بنانا شروع کی ہیں اور آپ ان کے thumbnail بنانا چاہتے ہیں یا پھر آپ fiverr پہ یوٹیوب کے thumbnail کی gig بنانا چاہتے ہیں کہ آپ thumbnail بنا کر دیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ example لے لیتے ہیں for example یہاں پر یہ سارے جو thumbnail ہیں اس میں sports کی آپ کو بنانا چاہتے ہیں thumbnail تو آپ یہاں پر click کریں تو یہ sport کا بنا ہوئے تو یہ اب آپ کے سامنے یہاں پر پورا thumbnail open ہو گیا اب آپ اس کو edit کیسے کریں گے یہ بہت simple ہے آپ نے اگر یہ text change کرنا ہے سب سے پہلے ہم چیز text دیکھ رہے ہیں text change کرنا ہے تو آپ نے text پر click کرنے تو یہاں پر آپ کو یہ show کر رہا ہے کہ آپ نے کون سا font رکھا ہے آپ اپنے font upload بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کی چاہیے ہو اردو کے بھی اور کچھ اور سا mídے تہائی ہے تو یہاں پر یہ آپ یہاں سے اس کو edit کر سکتے ہیں آپ دبل کلک کرتے ہیں اس کے اوپر تو آپ اس کو edit کر سکتے ہیں for example میں اپنے چینلر کا نام لکھ دیتا ہوں hooks اور یہاں سے میں لکھ دیتا ہوں tech تو یہ آپ نے کیسے edit کرنا ہے میں آپ کو بتایا ہے جس text کو آپ نے edit کرنا اس کے اوپر کلک کر کے double-click کریں گے تو آپ edit کر سکتے ہیں اس کو تو میں اس کو فارجل پر لکھ دیتا ہوں character ہیں اپنی ویب شائٹ بھی لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھتے تھا ہوں اگر آپ مزید اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کیسے کہ آپ نے اس کو ٹیکس کی پوزیشن کو چینج کرنا ہے آپ اس ٹیکس کو اٹھا کے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ٹیکس کے پیچھے بھی آپ نے کوئی لیئر لگانی ہے تو کیسے لگائیں گے آپ نے اس ٹیکس پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ یہاں پہ اب یہ سارے ٹولز اس کے وہ جو آپ یوز کرنے آپ کیسے یوز کرنے اس کو ٹیمپلٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ٹیمپلٹ بنے ہوئے ان کو ایڈ کرنے دوسرا آپشن ہے ایلی میٹس کا ایلی میٹس میں شیپس آ جاتی ہیں سب کچھ آ جاتا ہے ماسک بغیر آ جاتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا لگانی جس طرح یہ بنے ہوئے فارجم پل اب آپ نے کیا کرنا تھا ایک شیپ ڈراؤ کرنی تھی شیپ ایک ایک شیپ ڈراؤ کرتا ہوں اس پہ کلک کرتا ہوں یہ شیپ ادھر آگئی اس کو اٹھا کے میں اس کے پیچھے لے اب یہ پیچھے نہیں اس کے آگئے ہے پیچھے لے جانے کے لئے کیا کرنا ہے لیئر کا کونسیٹ ہوتا ہے بیسی کے لئے تو یہاں پر یہ آپ دیکھیں گے لیئر اس پہ آپ کلک کریں تو آپ کو کہہ رہا ہے اس لیئر کو کہاں لے جانا ہے پیچھے آگئے میں بیک ورڈ پہ کلک کروں گا تو ایک پیچھے گیا ہے ملد بھوک اگر اور پیچھے لے جانا ہے اس تصویر یہ جو پیچھے تصویر نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے لے جانا ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے اور آپ یہاں پر لیئر بھی سیلیکٹ کر کے کیا کریں گے بیک ورڈ تو یہ فل بیک پر چلی جائے گی لیکن اب یہ تصویر ہم نے لوگ کی ہے اس لئے اس کے بیک پر یہ نہیں جا رہی تو ملد بب آپ نے جب کسی اوپل لے کے آنا ہے فر دمپل اب آپ اس تصویر کو اوپل لے کے آنے چاہے ہیں یہ hook نیچے لگے جانا چاہے ہیں تو آپ اس تصویر پر کا کرتے ہیں لیئر پر کو کرتے ہیں اور اب ادیا قیر کرتے ہیں تو یہ سئی ٹاپ پہ تو یہ ٹاپ پہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں اس تصویر کو نیچے لے کے جانتا ہوں تو میں سیلیکٹ کروں گا لیئر پر سیلیکٹ کروں گا اور میں گو کیا کروں گا بیک ورڈ چھوٹا کروں گا سائز چھوٹا کرنے کے لئے سمپل یہ آپ اس کے اوپر ایرو لائیں گے اس کو میں بند کر لیتا ہوں یہاں پر آپ یہ جو اس کے باکس این فیرو لائک اس کو ڈریک کریں گے چھوٹا کریں گے اور یہاں سیم اس طرح یہاں سے بھی اس طرح کریں گے اور ادھے سے بھی تو مطلب ہے یہ میں نے ایک سمپل اس کے پیچھے وہ لیئر لگا دی تو آپ یہ ایرو جو ہیں دیکھیں میں ایرو سے ایرو کو یوز کر کے جو آپ کے ایرو ہوتے ہیں اپ ڈاؤن لیفٹ رائٹ تو یہ ان کو یوز کر کے بھی آپ اس کو مف کر سکیں موووو کرنے کے بعد آپ یہ پہ بھی کلک کریں تو یہ انسلیکٹ ہو جائے گا اور یہ آپ کا بن جائے گا ٹیکس کا کلر چینج کرنے کے لئے آپ اسے ڈبل کلک کریں یہاں سے آپ کلر چینج کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کا فرمیٹ چینج کر سکتے ہیں اب یہ ڈیزائن جو ہے یہوالا دیزائن پیچھے یہوالا یہ پورا یہ تصویر یہ تصویر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس کو آپ نے select کیا آپ اس کو delete کا button دوبا دیں تو یہ وجہ ہے کہ delete اب آپ اس کے جانے کوئی اپنی تصویر open کرنا چاہتے ہیں background پہ کوئی اپنی تصویر تو آپ background پہ تصویر یہاں سے background پہ click کریں یہاں پہ already انہوں نے background دیئے ہوئے بھی ہیں یہ جو background ہیں simple اگر یہ نہیں چاہتے ہیں تو آپ ملحبا بھی چاہتے ہیں کہ میں upload کروں اپنی طرف سے کوئی تو آپ نے uploads پہ click کرنا ہے یہاں پر آپ نے کرنا ہے بہت image image آپ نے select کرنی ہے کوئی بھی open کرنے کے لئے میرے پاس بھی یہاں پہ کوئی image available نہیں ہے آپ کوئی بھی image آپ کو ملے یا پھر میں دیکھ لیتا ہوں کوئی ایسی image جو open کرنے والی ہو چلیں ہم یہاں سے یہ میں نے images کچھ بنائی بھی تھی تو میں کوئی image select کر لیتا ہوں یہ میں image select کر لی یہ image میں نے select کر لی اس image کومنت یا کرنا ہے اٹھاؤں گا اور یہاں پر آکے میں drop کر دوں گا تو یہ image آگئی ہے اب میں اس کو full size پہ لے آتا ہوں جس طرح میں ہے یہاں پر لیا ہے اب یہ image آگئی ہے لیکن یہ image سب سے اوپر پڑی ہے تو نیچے لے کے جانے کے لئے کیا کرنا ہے اس کو آپ کو مطاعدہ اس پر کلک کریں گے layers پر کلک کریں گے اس کو backward لے جائیں گے مزید backward all backward full backward پہ اس طرح ساروں کے back پہ چلی جائے گی آستا آستا یہ ساروں کے back پہ چلی گیا image لیکن آپ یہ تو میں نے simple example دکھائی تھی آپ اس کو مزید بھی delete اسے کرنا ہے select کر کے delete اس کو select کیا delete اب آپ نے اس کے پیچھے background کو custom لگانا چاہے ہیں تو simple میں یہ لگا دیتا ہوں تو یہ background آٹومیٹک لیا جائے گا اس کے اوپر کوئی جساں یہ background آگیا ہے اگر آپ plain background رکھتے ہیں thumbnail کے لئے تو یہ زیادہ اچھا لگتا ہے جس طرح کا میں نے یہاں سے میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں کہ plain thumbnail جو ہے white simple تو یہ white thumbnail میں نے رکھ دیا اس کے پیچھے یہ جو layer تھی اس کے پیچھے اس کا color میں change کر دیتا ہوں layer کا جیسا جیسا کہ یہ اس کی text تھا یہاں پر اس کی layer ہے اس کا color میں change کر دیتا ہوں green یا green نہیں یہ white تو یہ مطلب آپ کا سارا custom بن سکتا ہے thumbnail اب آپ اس کو move بھی کر سکتے ہیں اس کو ادھر رہ دیں یا جامردی رہ دیں کوئی اور آپ shape add کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے تو آپ نے elements پہ جانا elements میں ساری چیزیں آپ کوئی بھی add کر سکتے ہیں for example circle add کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح کا یہ آپ نے circle add کر لیا یہ circle add ہو گیا simple اس کے اوپر آپ کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں text پہ کلک کیا یہاں پر آپ نے text یہ آپ کو example دکھا رہا ہے کس طرح کا text لکھنا ہے تو یہ آپ کو بنا بنایا text دکھاتا ہے اور بڑا اچھا text ہے یہاں پر available ہیں بہت پیارے پیارے فرغم پر اس پر کلک کر دیا آپ نے یہاں پر آپ نے اس کا color جو ہے وہ full change کر دیا white کر دیا color اس کا یہاں سے یہ white color آ گیا اور white color کو ہم نے اٹھا کے اب میں اس white color کو sorry اس white color کو چھوڑا چھوٹا کر کے اس box کے اندر رکھتا ہوں جو میں نے box اب یہ circle بنے گیا ہے تو یہ دیکھیں یہ ادھر آ گیا تو اس طرح کر کے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں بروشر بنا سکتے ہیں کوئی بھی designing کر سکتے ہیں اور ساری designing کے tools سارے یہ ہی ہوں گے آپ دیکھیں اس کا color change کرنا ہے اس کو change کرنا ہے double click کریں گے اور آپ اس کو change کر سکتے ہیں جو بھی لکھنا ہو یہاں پر آپ وہ لکھ سکتے ہیں text add کرنا میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پر یہ ہے modules یہ modules آپ add کر سکتے ہیں بنے بنائے آپ کو کبھی کبھی کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں for example میں ان کو delete کرتا ہوں آپ کو کبھی چاہیے ہوتا ہے کہ آپ بروشر بنا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو email add کرنا یا کوئی بھی add کرنا تو آپ اس طرح کی چیزیں آپ کو custom بنی بھی مل جاتی ہیں آپ کو designing آپ جب دیکھیں کہ designing کی طرف آئیں گے تو آپ کو بتا رہے گا کہ اس طرح کی چیزیں add کرنی ہوتی ہیں تو آپ کسی کو add کرنے double click کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک پورا بنا بنایا structure add ہو جائے گا صرف آپ نے اس پر double click کر کے edit کرنا ہوگا تو یہ چیزیں بڑی اچھی انہوں نے دی نہیں ہے یہ آپ کو normal ہر جگہ نہیں ملتی تو آپ یہاں بس کو simple change کریں آپ کی designing کیلئے available ہے تو for example یہ thumbnail آپ کا ہو گیا complete آپ کچھ بھی add کر سکتے ہیں میں نے آپ کو background کا بتایا کہ background کیسے لگا کس لی ہوتا ہے background کس کی آپ full background modules میں کیا ہے modules میں اس طرح elements ہوتے ہیں بنے بنائے جو all ready بنے ہوتے ہیں صرف text آپ change کر سکتے ہیں یہ color ان کا text یہاں سے add کرنا ہے کوئی چیز upload یہاں سے کرنی ہے charts رہ گیا charts آپ ڈیال سکتے ہیں اس میں اور charts normally آپ کو use ہو سکتا ہے کرنے پڑی ہیں تو یہ وہ charts ہیں جو آپ کو کبھی use کرنے پڑ سکتے ہیں کیسے add کرنے ہیں simply click کریں گے تو یہ بتائے گا آپ نے data کہ آپ نے اپنے جو chart اس کے اندر data کیا رکھنا ہے for example apple جو اس کا 58 انہوں نے amount دی دی ہے truck 2 میں 64 amount ہے truck 3 میں 44 amount ہے جن کا یہ charts کا قام ہوتا ہے ان کو سمجھ آ جائے گا کہ chart کیسے edit کرنا ہے جب ہو جائے complete تو آپ اس کے بعد اس کو یہاں سے drag and drop کر دیں گے یہ add جائے گا photos آپ کو میں نے بتایا کہ آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ search بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے thumbnail میں کوئی photo لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہاں سے مل جائے گی elements آپ یہاں سے search کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ search کر سکتے ہیں کچھ بھی for example مجھے اس element میں اپنا ایک car چاہیے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں car car لکھوں گا تو میرے سامنے اب بہت ساری car کی پکس آ جائیں گی یہ دیکھیں تو میں اس کو اٹھا کوئی بھی پک یہاں پہ use کر سکتا ہوں تو یہ elements ہو گیا templates ہو گئے تو i hope کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیسے بنانے design for example اب یہ آپ نے design بنانے کے بعد آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو export save کیسے کرنا یہ download پہ click کریں گے آپ تو وہاں سے آپ سے پوچھتا ہے اس کا نام نام آپ دیں اس کو یہاں پہ جو میڈیم لارڈ اور ایکسٹر لارڈ ہے یہ پیڈ ورژن کے لئے لیکن فری یہ آپ کو small جو ہے وہ اتنی خراب قوالٹی بنی اچھی قوالٹی میں آپ اس کو use کر سکتے ہیں سمال پہ آپ select کریں گے اپنا format select کریں گے جے پی جی اور آپ یہاں پہ download پہ click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے download ہو جائے گی اب میں آپ یہ picture open کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ picture open کی تو یہ ہمارے سامنے ایک picture بن چکی ہے دیکھیں میں zoom in بھی کر رہا ہوں تو یہ اچھی کنڈیش قوالٹی میں بنی گئے تو سمپل یہ designing اس ٹول کے تھوڑا آپ کر سکتے ہیں میں back جاتا ہوں میں آپ کو مزید templates دکھاتا ہوں جو اس میں کچھ ہیں for example all posters ہوتے ہیں flyer ہوتے ہیں آہ brochure آہ میں brochure open کرتا ہوں میں آپ کو brochure دکھا دیتا ہوں get started now پہ ہم click کرتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پر آہ آپ کے سامنے templates open ہو گئے ہیں brochures کے یہ سارے brochures ہیں تو آپ کو یہ ایک brochure یہاں سے select کرتے ہیں for example میں اس کو select کر لیتا ہوں تو یہ اس کا front ہے اس کا back ہے میں front open کرتا ہوں تو front میں یہ دیکھیں یہ brochure پورا display ہو گیا اب یہاں پہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں pictures کو change کر سکتے ہیں اس picture کو آپ ان کو change کر سکتے ہیں text کو change کر سکتے ہیں color کو change کر سکتے ہیں بعد میں جا کے آپ اس کو download کر سکتے ہیں تو یہ تھا design cap کا آپ ضرور چیک کرئیے ان کو اور بہت اچھا ٹول ہے آپ start کرنے کے لیے simple اپنی post وغیرہ بنانے کے لیے اس کو use کر سکتے ہیں so thank you so much for watching make sure to subscribe take care lafiz